اسلام علیکم دوستو اپنے موبائل یا اپنے کمپیوٹر سے ایزلی نادرہ کا شنافتی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں اور صرف پانچ سے سات منٹ کا ٹائم لگتا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور مذہب کی بات یہ ہے کہ آپ کو نادرہ کے آفیس میں جا کے جو فیس پے کرنی ہے اسی فیس کے اندر آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے شنافتی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ جو بھی اپنا ایڈرس دیں گے گھر کا ایڈرس دیں گے آفیس کا ایڈرس دیں گا میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سارا دن جا کے نادرہ کے آفیس میں لمبی لمبی لینے لگتی ہیں پورا دن ضائع کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنا شنافتی کارڈ اپلائی کر کے آتے ہیں تو اب آپ کو کسی بھی صورت نادرہ کے آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نادرہ نے بہت زبدست قسم کی سرویس دے دی ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بڑا مشکل سٹیپ ہوگا کمپلیکیٹڈ ہوگا پتہ نہیں طریقہ سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا ایک ایک پروسس ایک ایک سٹیپ آپ کو بتاؤں گا اور میرے خیال میں پانچ سے سات منٹ ویڈیو شاید دس منٹ کی ہو جائے لیکن پانچ سے سات منٹ کے اندر آپ ایزلی اپنا شنافتی کارڈ اپلائی کر سکتی ہیں تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس کے چلے دوستو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر میں آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے گھر بیٹھے اپنا شنافتی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں چلے دوستو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر تو آپ نے نادرا کی ویب سائٹ اپنے پاس اوپن کر لینا ہے آپ اس کو موبائل پر بھی کر سکتے ہیں اس کو اپنے کمپیوٹر پر بھی کر سکتے ہیں دونوں میں آپ چند سیم آئیں گی کوئی تبدیلی نہیں ہے تو میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ کمپیوٹر پر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سکرین پرافرلی ویزیبل ہو آپ ایزیلی اس کو اپنے موبائل پر بھی کر سکتے ہیں تو یہ لنک آپ کو نظر آرہا ہے آئی ڈی ڈاڈ نادرا ڈاڈ جیو وی ڈا� آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا آپ نے اس لنک پر کرنا ہے کلک تو اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی یہاں پہ دوستو آپ کو ایک اپشن ملے گی اپلائی ناو کی تو اس پی آپ نے کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ دوستو آپ کو دو اپشن مل جائیں گی ریجسٹر این اکاؤنٹ لاغن وید اگزیسٹنگ اکاؤنٹ تو اگر آپ کا اکاؤ اکاؤنٹ آرڈی بنا ہوا ہے نادرہ کی ویب سائٹ کے اوپر تو آپ نے لاغن وید اگزیسٹنگ اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے ریجسٹر این اکاؤنٹ پہ لے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے نادرہ کی ویب سائٹ پر تو میرا اکاؤنٹ آرڈی بنا ہوا ہے تو میں اس کو لاغن وید اگزیسٹنگ اکاؤنٹ کروں گا اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ نادرہ کی ویب سائٹ پر آپ نے کس طریقے سے ریجسٹر ہونا ہے تو ویڈیو کے کومنٹ بکٹ میں ضرور دائیے گا اس کے اوپر میں آپ کے لیے ڈیٹیل ویڈیو بنا کے دوں گا کہ آپ نے نادرہ کی ویڈیو پر کس طریقے سے ریجسٹر ہونا ہے تو میں اس کو کر لیتا ہوں login with existing account تو یہاں پر میں اس کو کر لیتا ہوں login terms and conditions ہیں ان کو آپ نے کر لینا ہے accept and continue login کرنے کے بعد تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ کو چار آپ چند میل جائیں گی new application existing application download contact us تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے نئی application submit کرنی ہے تو آپ new application میں جائیں گے جبکہ existing application کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرانی application کوئی process میں ہے یعنی آپ کوئی application fill کر رہے تھے اس دوران آپ کا system بند ہو گیا یا نیٹ کا data disconnect ہو گیا whatever کچھ بھی ہو گیا تو application جہاں تک آپ نے submit کی ہوگی وہاں تک وہ save رہے گی یہاں سے آپ اس کو continue بھی کر سکتی ہیں یعنی existing application میں آپ آپ کی جو پہلے سے application save ہوگی وہیں سے آپ continue بھی کر سکتی ہیں تو میں نے new application submit کرنی ہے تو میں کر دیتا ہوں click new application کے اوپر تو دوستو جیسے ہی آپ new application کو پر کریں گے click تو یہاں پہ آپ کو پہلی option پوچھے گا how can we help you issuance of identity documents cnac nico frc poc تو آپ نے چونکہ شنافتی گارڈ اپلائی کرنا ہے تو پہلے والی option ہی suit کرے گی بلکہ پہلی ہی option آپ نے select کرنی ہے اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے which identity documents identity card cnc nico poc جی ملکل مجھے identity card بنوانا ہے frc بنوانا ہے اس کے بعد اس آف سے پوچھ رہا ہے which type of identity card یہاں پہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو پہلی option ہے اگر آپ پاکستانی ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا شنافتی card جو ہے وہ reprint کرانا چاہ رہے ہیں تو پہلے والی option select کریں گے اگر آپ overseas پاکستانی ہیں تو آپ second والی option select کر لیں گے تیسری option جو ہے وہ for non-pakistani with pakistani region تو یہ آپ کی category ہے کہ اگر آپ پاکستان نان پاکستانی ہیں لیکن پاکستانی region ہے تو آپ تیسری option select کر لیں گے فیلحال جو ہے میں پاکستان میں موجود ہوں اور پاکستان سے ابلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں پہلے والی option کر لیتا ہوں select کیونکہ overseas پاکستانی جو ہیں وہ دوسری option بھی select کر سکتی ہیں do you already have any identity document جی بالکل میرا شنافتی card بنا ہوئے yes گھوم ہو گیا لیکن بنا ہوا تو ہے yes کر کے یہاں پہ آپ نے اپنا شنافتی card number لکھ دینا ہے تو چلیے دوستو میں اپنا شنافتی card number یہاں پہ لکھتا ہوں جی تو friend شنافتی card number میں نے enter کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو arrow ملے گا اس پہ آپ نے کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد اس کو آپ کر لیں گے scroll ڈاؤں تو یہاں پہ دوستو آپ کو دو options مل جاتی ہیں apply for reprint of your identity card if you have lost it تو پہلی option وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو اگر آپ کا شنافتی card گھوم ہو گیا اور آپ کو reprint کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے والی option select کر لیں گے جبکہ دوسری option سمجھنے کی ہے modify data on identity card such as mother name address etc are apply for smart card تو اگر آپ نے شنافتی card کے اندر کسی قسم کی modification کرانا چاہتے ہیں یعنی آپ reprint بھی کرانا چاہ رہے ہیں اور اس کی modification بھی کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ دوسری والی option select کر لیں گے میں کوئی بھی modification نہیں کرانا چاہ رہا میں جو بھی میرا شنافتی گھارے as it is same name کے ساتھ same address کے ساتھ same date of birth کے ساتھ اور ساری چیزیں مطلب شنافتی card number یہ وہ تو میں اس کو پہلے والی option کر لوں گا select تو اس کے بعد آپ اس کو کر لیں گے scroll down اور یہاں پہ دوستو آپ کو button مل جائے گا start application کا تو اس پہ آپ نے کر دینا ہے اپلیکیشن پہ سب میٹ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن کی ڈیٹیلز ہی نہیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہوتا ہے اپلیکیشن پروسیسنگ پریورٹی یعنی آپ اس کو normal بنوانا چاہ رہے ہیں urgent بنوانا چاہ رہے ہیں یا executive بنوانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ executive card بنوائیں گے تو ایک ہفتے کے اندر آپ کو deliver ہو جائے گا اگر آپ urgent بنوائیں گے تو یہ تین ہفتے کے اندر deliver ہو جائے گا اگر normal بنوائیں گے تو یہ چار ہفتے میں deliver ہو جائے گا تو میں یہ normal کو select کروں گا تو نیچے دوستو آپ نے دے دینا ہے اپنا نام اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے اپنی picture upload کرنی ہے picture upload کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ایک option مل جائے گی download photograph upload guideline guideline آپ نے ایک دیکھ لینے کہ کس طرح کی آپ picture بنا سکتی ہیں آپ نے زیادہ close بھی نہیں رکھنا اور زیادہ دور بھی رکھنا اس طرح کی picture آپ نے بنانی ہے یہ guideline آپ کو مل جائے گی اس طرح guideline کے مطابق آپ نے اپنی picture بنا لینی ہے اور picture بنا کے یہاں پہ browse کر کے آپ کی mobile میں ہے یا آپ کی laptop میں ہے تو آپ اس کو path دے دیں گے تو چلے دوستو میں اس کو کر لیتا ہوں upload تو جیسے میں نے upload پہ click کیا تو picture میری upload ہو گئی اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے save تو save کے button میں میں نے کر دیا click یہاں پہ دوستو آپ نے دینی ہے card delivery information کہ آپ کون سے address پہ card deliver کرنا چاہ رہے ہیں where do you want your card to be delivered permanent address اور present address تو کس address پہ آپ اپنا card deliver کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ دوستو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بتا رہا ہے your permanent address is from Lodera your present card is from Lodera یعنی کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا present اور permanent address same ہے دونوں Lodera تو آپ جس address پہ بھی اپنا card deliver کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے وہ select کر لینا ہے for example میں اپنے permanent address کے اوپر card deliver کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے کر لیا select تو نیچے آپ کو option ملے your card will be delivered on permanent address as printed on your card تو جیسا کہ آپ کے card کے اوپر printed ہے آپ کا address اسی address کے اوپر آپ کو card deliver ہو جائے گا تو اس کو میں کر لیتا ہوں scroll down یہاں پہ دوستو آپ نے اپنے contact information دینی ہے applicant mobile number اور applicant email address تو یہاں پہ میں دے دیتا ہوں آپ نے details یہ تو friend applicant mobile number اور applicant email address دینے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے save card delivery information save کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پہ اوپر آپ کو application fees نظر آ رہی ہے 688 آپ اس کو حتمی مت سمجھے گا یہ بار بار change ہوتی رہ گی یہ depend کرتی ہے کہ آپ کس علاقے میں کس area میں اپنا card deliver کرنا جا رہے ہیں area کے حساب سے وہ کتنی دور ہے کتنا قریب ہے اس حساب سے آپ کی fees یہاں پہ add ہوتی جائے گی تو فیلال یہ 688 شو ہو رہی ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کتنی شو ہو گی اس سے پہلے یہ 400 بھی شو ہو رہی تھی تو address دینے کے بعد یہ 688 شو ہو گی ہے تو آگے چلتے ہیں application کا next step جو ہے وہ complete کرتے ہیں application sporting documents fingerprints required تو اس کو میں کرتا ہوں scroll down یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں sporting documents type تو کون کون سی types ہیں جی fingerprints ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں آپ نے یہاں پہ فنگرپرنٹس کو کر لیں نا سلیک فنگرپرنٹس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا scroll down کریں گے یہاں پہ آپ کو download documents بھی مل جائیں گی guide link کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی سکیننگ کرنی ہے فنگرز کی تو اس کو آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پہ دوستو ایک option تو یہ ہے کہ آپ manually کسی پیج کے اوپر اپنے فنگرپرنٹس لگا کر رکھیں اور یہاں سے browse کر کے میں آپ کو digital بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے موبائل کو پر یہ application اسٹال کر لینا ہے park id app اس کو آپ نے کر لینا ہے اسٹال دو میٹ کا کام ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ موبائل کے play store میں آپ نے جا کر park identity application کو اپنے موبائل پر کر لینا ہے انسٹال آپ سکرین کے اوپر دے سکتے ہیں یہ والی application ہے میرے موبائل پر already installed ہے میں اس کو کر لیتا ہوں open آپ نے اس کو انسٹال کر کے open کر لینا ہے open کرنے کے طور آپ login پیج پہ آ جائیں گے login پیج پہ آپ نے سیم وہی login password دینا ہے جو آپ نے نادرا کی website پہ registration کرتے ہوئے اپنا login password دیا تھا یہاں پہ آپ نے سیم login کے ساتھ login ہو جانا ہے تو میں نے اپنا email address اور password دے دیا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں login دوستو جیسے آپ login کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنی tracking ID اور آپ کی application نظر آ جائے گی اس پہ آپ نے کر دینا ہے click click کرنے کے بعد تو آپ نے fingerprint پہ کر دینا ہے click تو یہاں پہ دوستو آپ کو بتا رہا ہے کہ scan fingerprints 10 attempts allowed تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ left hand scan کر لینا ہے چاہے ہیں تو آپ right hand بھی scan کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا ہے scan میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں آپ نے click کرنا ہے scan left hand کے اوپر اور اس کو آپ نے permission دے دینا اکی کی allow using app allow تو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح اپنی انگلیاں پھیلا کے رکھنی ہے آپ نے بالکل close نہیں کرنی تو یہ غور سے دیکھیں گا میں نے اپنی انگلیاں پھیلا کے رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے بالکل روک دینا ہے اس کو scan ہو رہا ہے تو یہ mobile کی moment کی وجہ سے یعنی mobile ایک جگہ پہ still نہیں ہو رہا میں mobile کے stand کے ساتھ اس کی finger scan کر لیتا ہوں برحال آپ اس کی finger scan یہاں پہ کر لینی ہے آپ ایک ہاتھ scan کر لیں گے اگر آپ کا ایک ہاتھ successfully ہو جاتا ہے تو might be آپ سے وہ دوسرا ہاتھ نہ مانگے لیکن اگر آپ سے وہ دوسرا ہاتھ بھی مانگتا ہے تو آپ نے دوسرا ہاتھ بھی scan کر لینا ہے scan کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں دوستو پاک ID app کے اوپر میں نے اپنی اوکھے سوکے کر کے fingers scan کر لی ہیں برحال آپ نے بھی اپنی finger اسی طریقے سے scan کر لینی ہے اپنے ہاتھوں کو آپ نے یعنی اپنی fingers کو پھیلا کے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے scan کر لینا ہے اور آپ نے یاد رکھے گا کہ camera کی movement نہیں ہونی چیئے اور آپ کے ہاتھ کی movement بھی نہیں ہونی چیئے صرف آپ نے still کرنا ہے اور میں نے بڑی مشکل تھے اس کی میں regarding نہیں کر سکا برحال یہ ہے کہ آپ نے اس کو scan کر لینا ہے جیسے آپ scan کریں گے تو آپ دوبارہ اس پیج پر آئیں گے تو یہاں پر دوستو آپ کو ایک option ملے گی یہ arrow ملے گا circle کے اندر آپ نے just اس کے اوپر کر دینا ہے click تو دوستو جیسے ہی میں نے اس arrow کے اوپر click کیا تو آپ یہاں پہ غور کریں آپ کو یہاں پہ message مصول ہوا fingerprint equation completed uploading of fingerprint form is not required تو اب آپ کو fingerprint کا جو form ہے وہ یہاں پہ upload کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو message دے رہا ہے کہ آپ نے جو park ID کے اوپر اپنے finger scan کیے تھے وہ اس نے وہی سے upload کر لیے اب simply آپ scroll down کریں گے اور یہاں پہ save کے button پہ کر دیں گے click save کے button پہ click کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا interface آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو option ملے گی information review تو آپ نے ایک مرتبہ آپ نے information کو review کر لینا ہے یعنی یہ card information ہوگی اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ application reporting documents fingerprints آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور نیچے آپ کی جو باقی detail information ہے یہاں پہ آپ کی picture آگی آپ کا شناختی card number آگیا اس کے بعد آپ کی application type آگی application category آگی application priority آگی normal بنایا ہے جی بالکل ٹھیک ہے آپ کا نام آگیا اس کو اور scroll down کریں گے تو یہاں پہ آپ کا mobile number آپ email address آپ ساری ڈیٹیل یہاں پہ آرہی ہے جہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے will be delivered to your permanent address تو آپ نے ایک مرتبہ verify کر لینا ہے کسی 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 کوئی complication ہے کوئی correction ہونے والی ہے تو آپ نے ہوم page پہ جا جہا میں شروع میں آپ پہ نیو application اور اگزیسٹنگ application تو اگزیسٹنگ application جا کے آپ اس کو modify بھی کر سکتے ہیں پہ میں اس کو کرتا ہوں process scroll ڈاؤن کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے declaration ہے اس کو چیک کر لینا ہے اس کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی سب کو آپ نے کنگیشن چیک کر آپ نے سو کر دینا ہے save کے بعد دوستو last option آتی ہے proceed to payment تو اس پہ آپ نے کر دینا ہے click یہاں پہ دوستو آپ کو نظر آرہی ہے fees اس کی آرہی ہے 688 688 روپے ہم نے pay کر لینا ہے تو میں اس کو کرتا ہوں scroll ڈاؤن یہ terms and conditions آپ کو بدا رہا ہے جو بھی payment آپ کریں گے وہ refund نہیں ہو گی تو آپ نے کر لینا ہے i have read and accept the payment terms and conditions اس کو آپ نے accept اور accept and continue پہ کر دینا ہے click تو اس کو میں کر لیتا ہوں scroll ڈاؤن تو billing information آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنا email address لکھنا ہے country state city zip code اور اپنا address لکھنا ہے تو چلی دوستو میں اپنی information جو enter کر لیتا ہوں جی تو friends تمام information میں نے آپ دے دی ہے تو scroll down کریں گے تو یہاں پہ next button مل جائے گا اس کے اپنے کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے پاس debit card ہے تو یہاں پہ اس کی detail دے سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ jazz cash virtual card سے payment کر سکتے ہیں اگر آپ نے jazz cash virtual card نہیں بنایا ہوا یا آپ کو jazz cash virtual card کے بارے میں نہیں پتا آپ کو اس ویڈیو کی description میں ایک link مل جائے گا اس link کو follow کر کے آپ jazz cash virtual card جو ہے اس وقت بنوا سکتے ہیں اس کی details یا پہ payment بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس bank debit card یا credit card موجود ہے تو اس details can payment کر سکتے ہیں میں jazz cash کر دی ہوئی ہے اور نیچے آپ کو button مل جائے گا confirm and pay تو اس پہ آپ نے کر دی نا ہے click payment کی verification کے لیے مجھ مجھ سے otp code کا کہہ رہے کہ otp code میں اپنے registered email address پہ موانا چاہ رہا ہوں یا sms پہ دونوں پہ موانا چاہ رہ تو اگر کر دیتا ہوں click جی تو friend screen کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں thank you for your payment you have successfully paid for your application تو یہ میری application کی مکمل detail پہ آگی ہے کہ میں نے اس کی جو fee ہے وہ بھی pay کر دی ہے اور اس کے بعد مجھے کہا جا رہا کہ آپ اپنی application کو جو status ہے وہ بھی چک کر سکتی ہیں اور آپ کو پتا کہ normal card جو ہے وہ 30 days 4 weeks اندر مجھے deliver ہو جائے گا تو اس طرح کے دوستو اگر آپ کا بھی شناسی card جو ہے وہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گئے دوستو آپ لوگ کی توجہ بہت شکریہ تھینکی ویڈی مچ اللہ حافظ